ہیمارچل میں کانگریس پارٹی کی سرکار بڑھنے کے پسچات بہت دنوں سے شویت پتر کا جکر ہو رہا تھا اور شویت پتر وہ لوگ لانے کی بات کہہ رہے تھے جو جھوٹ بول کر کے سطح میں آئے ہیں اور جھوٹ بول کر کے سطح کو چلا رہے ہیں عام طور پر جب بھی شویت پتر کی بات ہوتی ہے تو اس میں کم سے کم تین کارکال کسی سرکار کے لے کر کے اس کا کمپیریزن ہوتا ہے اگر ہیمارچل پردیش کی آرثیق پرستیتی خراب ہوئی تو یہ دور کب سے شروع ہوا اور دور کب سے شروع ہونے کے ساتھ اس کی بجا کیا تھی اس کا ایک انیلیسس ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آنے والے سمعے میں ہم کو اور بہتر ڈھن سے پردیش کی آرثیق ستھی کو بہتر کرنے کے لیے کچھ سجاب ہوتے تو اس کو ہم شویت پتر بولتے ہیں اور یہ جو ڈاکومنٹ شویت پتر کے نام سے انہیں جاری کیا میرا یہ مانہ ہے کہ یہ اسی طرح کا ایک طرح کا ڈاکومنٹ ہے جو چناب سے پہلے انہیں دس گارنٹیاں کا جس میں جکر کیا تھا اس لیے میں بول رہا ہوں سرکار کانگریس کی بنی ہے جھوٹ بول کر کے بنی ہے جھوٹ بول کر کے چلانے چاہتے ہیں لیکن اب جب لوگوں کے بیچ میں جا کر کے ان کو اصلیت معلوم پڑھ رہی ہے کہ لوگ پرشن کھڑا کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ دس گارنٹیوں کا کیا ہوا اسے پیچھا چھوڑانا بہت مشکل ہو گیا ہے اور وہ کانگریس پارٹی کے لیے گلے کی فانس بن لی ہے ایسی پرشتی میں لوگوں کا دھیان بانٹنے کے لیے کہ شوید پتر ہم جاری کریں گے اور جب شوید پتر میں ہم امید کر رہے تھے پتہ نہیں بہت ساہی چیزوں کا جکر ہوگا لیکن سچ موچ میں جب شوید پتر بیدھان سبا کے اندر لے کیا گیا پرستوط کیا گیا یہ صرف ایک جھوٹ کا پلندہ ہے اس کے سوائے اور کچھ نہیں ہے اپنے ہی مکہ منتری دوارہ ان کے جو ہماشل پردیش کے بجٹ پرستوط کرنے کے سمجھ جو آنکڑے دیئے گئے ہیں بہت ساری چیزوں کا جن کا جکر ہوا ہے ان کے بپری ہی تھا یہ بہت سارے ایسے فیکٹس ایسے ہیں جو آپس میں ملتے ہی نہیں ہیں اور اس لیے سب سے پہلے تم یہیں کہوں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی اس شوید پتر کو سیرے سے خارش کرتی ہے اور یہ ڈاکومنٹ کوڑے دان میں ڈالنے لائک ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار کے دوران کی اگر میس منیج کی فنڈز کی اس کی منیجمنٹ کی بات کہتے ہیں تو ہم پانچ سال سبتہ میں رہے تو جکر اس کا آڈٹ ریپورٹ میں ہوتا وہ تو ہے نہیں اور دوسری بات جو ہم کو یہ سلا دے رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار کے دوران جو ہے وہ ریبنیو ایکسپینڈیچر بہت بڑا میں بڑا ساپ کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس کے کمپیریزن میں کانگریس کے کمپیریزن میں ہمارا ریبنیو ایکسپینڈیچر جو ہے وہ بہت کم رہا ہے جو درد ان کے چل رہی ہے کیونکہ ہم نے تو چھے چھے سی پی ایس نہیں بنائے ہم نے تو چار چار ایڈوائزر نہیں بنائے ہم نے تو ایسے او ایس ڈی نہیں بنائے جن کی گنتی ہی اب جی تک سمباب نیو پاریا کی کتنے ہیں کہاں ہیں اس لئے ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے ہمارچل پردیش میں پانچ سال میں سرکار کا سمچال ان کیا ہے حالانکہ کوبیٹ کا دور تھا اور کوبیٹ کا دور لمبا سپین تھا وہ لگ بھگ دو برش کا کارکال ایسا بیٹا ہے اور اس دو برش کے کارکال میں سو بھابی کروپ سے ہمارے سامنے بہت بڑی چنوٹیاں تھی کیونکہ آرتھی کی اس وقت بہت بری طرح سے پروابیٹ ہوئی اور پردیش کی ہی نہیں دیش کی دنیا کی اس کا گلوبل انپیکٹ تھا اور سو بھابی کروپ سے اس کا ایمپیکٹ ہمارچل پردیش میں بھی آیا کیونکہ ہمارا ٹورزم کا سیکٹر جو ہے بہت بری طرح سے پروابیٹ ہوا اور بھی سیکٹر بھی ہمارے پروابیٹ ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے بہتر ڈھنگ سے چلانے کی کوشش کی اب بات آتی ہے لون کی میں اس بات کو میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ ہیمارچل پردیش میں جو لون کی جو ہماری جی ایس ڈی پی کی جو لیمٹ نردھاری تھی اس لیمٹ سے اوپر کبھی نہیں گئے میکسیمم 3.7% سے ادھیک کرز ہم نے نہیں لیا جبکہ لیمٹ 6% تک بھی تھی 6% تک بھی تھی اس کے باوجود بھی ہم نے اس لیمٹ کو ایکزاوس تو کیا ہی نہیں لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا اس سے ہم نے کم لون لیا اور خاص طور سے مجھے بڑی حرانی ہوتی ہے کانگریس کے نیتاؤں کی یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارچل پردیش میں جب ان کی سرکار بنی اور اس جب سرکار بنے تو ہمارچل پردیش میں لون جو ہے وہ 75,000 کروڑ تھا اور اس کے پاس پھر اور دینداریاں جوڑ کر کے اس کو 95,000 کروڑ بنا دیا جیسے کی 2017 میں جب بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس کو ہرا کر کے سطح میں آئی تھی اس وقت ہم کو سیٹیپکیٹ نو ڈیوز کا دے کر چلے گئے تھی گورنمنٹ is in continuity پورو سرکار کی دینداری اگلی سرکار کو بہن کرنی ہی پڑتی ہے اس کے سوائے کوئی راستہ نہیں ہے اور ایسی صورت میں پہلے تو ملون کے سلسلے میں بات کہنا چاہوں گا کی آنکڑا جو ہے وہ ٹھیک کر لیں بھارتی جنتہ پارٹی نے جب سرکار چھوڑی ہے یعنی کہ دسمبر کے مہینے میں جب کانگریس کی سرکار بنی اس وقت ہماشل پردیش میں جو ایکچول لون تھا سرکار میں آنے کے بعد پورا فانیشل یہر کا جو لون انہیں دھڑا دھڑ لیا اکتری مارس دکھ وہ ابھی ہمارے خاتے میں ڈال دیا ارے بھئی اگر ہم نے لون لیا آپ کو لگا غلط کیا ہے تو آپ مت لیجے نا سیدھا سا فورمول آئے اور آج ہماشل پردیش میں سرکار کانگریس کی سرکار کے ماتر نو مہینے ہوئے ہیں اور اس نو مہینے کے کارکال میں ہماشل پردیش میں کانگریس نے لون کتنا لے لیا آٹھ ہزار کروڑ روپے ایٹھ آزن کروڑ روپیس اور اس بات کو ہم کو مان کر کے چلنا جو ہماشل پردیش کی جو پرشیتی آج کی تاریخ میں جو بنی ہے جو بھی ہم لون لے رہے ہیں وہ لون ہم پورا میں لیے ہوئے لون اور اس کے بیاز کو ادا کرنے کے لیے ہی لے رہے ہیں یہ حقیقت ہے اگر ہم نے لون لیا تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کانگریس پارٹی کی پورا زکار نے جو ہمارے اوپر اٹھالیس ہزار کروڑ روپے کا رنٹ چھوڑ کر کے گئے تھے دو ہزار سترہ میں اس لون کا مول کسٹ جو ہے اور کسٹ کے علاوہ اس کی بیاز کی بھرپائی ہم نے کی اور کتنے کی ان پانچ سالوں میں اگر مول جو تھا اس کی ہم نے بھرپائی کی سولہ ہزار چھے سو اکتر کروڑ روپے سکسٹین تھاؤزن سکس ہنڈ سیونٹی ون کروڑ یہ دیے ہم نے جو لون لیا تھا اس کی کسٹ جو بھاپیس کرنی تھی اور اس پر جو بیاز تھا پورا بیاز تھا بیاز جو تھا اکیس ہزار چھے سو پانچ کروڑ روپے ٹونٹی ون تھاؤزن سکس ہنڈر اینڈ فائیو کروڑ روپیس اور اس کا مطلب اگر ہم یہ دونوں کو ملائے سوڑہ ہزار چھے سو اکتر کروڑ اور اکیس ہزار چھے سو پانچ کروڑ دونوں کو ملائے تو ہم نے جو آدھا کیا جو لون کا حصہ تھا وہ تھا اٹھتیس ہزار دو سو چہتر کروڑ تھٹی اٹھ آزن ٹو ہنڈر اینڈ سیونٹی سکس کروڑ روپیس یا ہم نے اپنی سرکار میں جو کانگریس سرکار کا لون پلس ان کا اس کا بیاج جو ہم نے ادا کیا ہے اور اس لیے اس فیکٹ کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے یہ فیکٹ جو ہے یہ حقیقت ہے جو آنکڑے ہیں یہ فانس ڈپارٹمنٹ کے آنکڑے ہیں اس بات کو میں پڑا ساپ کہانا چاہ رہا ہوں اس پشت کہانا چاہ رہا ہوں ایک بشاہ ہے تو لون کے سندھر میں مجھے لگتا ہے کہ کلیر ہوا اور لون میں دوسری بات اگر ہم اور اس میں اگر بات کہیں آگے جا کر کے یہ شروعات کب ہوئی ہے یہ شروعات صحیح معنی میں اگر ہیماچل پردیش اگر ایسے دور میں آج کے اس میں پہنچا ہے لون لینے کے پنچات یہ سب سے پہلی شروعات جو ہے نائنٹی تھری سے نائنٹی ایٹ جو کانگریس کی گورنمنٹ تھی اس دوران تھی ہے جب انہیں لون مارکٹ سے اٹھایا الیکسیٹی بورڈ کے نام پر اور دوسرے کورپیشن کے نام پر لگوہ ون تھاؤزن کروڑ روپیز اس وقت اور ون تھاؤزن کروڑ اس وقت کے حساب سے وہ بہت بڑا امانٹ ہوتا تھا پوری چرچہ ہوئی اس بات کو لے کر کے پوری ہیماچل پردیش میں بہت سارے لمبے سمیت تک چرچہ رہی کیونکہ اتنا بڑا لون اس وقت کے لیے بہت بڑا امانٹ آئی ہے اور جو لون لیا گیا وہ ایسی دروں پر لیا گیا جس کی جسٹیفکیشن کوئی نہیں بنتی تھی اور لون لینے کی بھی جسٹیفکیشن نہیں بنتی تھی کیونکہ اس وقت کی پرسیتی ایسی نہیں تھی لیکن اس کے باب جود بھی لیا وہیں سے ہی کام خراب ہوا اور اس کے بعد یہ دور آگے بڑھتا گیا اور بڑھتے بڑھتے آج کے اس دور میں پہنچا ہے اور اس کے علاوہ جو دو ہزار بارہ سے دو ہزار سترہ تک لگوہ بیس ہزار کروڑ روپے کانگریس نے اس وقت لیا اور اس کی جسٹیفکیشن اس کا کوئی اس کی آبشکتہ اس طرح کی تھی نہیں کووڑ کا دور تھا دو ہزار بارہ سے دو ہزار اٹھارہ سترہ سترہ تک پہلے جو کانگریس کے سرکات کا کارکال رہا ہے اس کے بارے میں کیانے چاہتا ہوں لیکن اس کے باب جود بھی لیا میں شامل ہو گیا جہاں رن لگاتار بڑھتا جائے اور جس کا جکر انہیں شوید پتر میں کیا ہوا ہے کہ پورے دیش بھر میں اگر لون کے حساب سے کسی ہمارا نمبر اگر آتا ہے تو پانچوستان پر آتا ہے اور اس کے لیے میں بڑا ساپ کہنا چاہوں گا یہ یوگدان اگر رہا ہے تو لنبے سمجھ جو کانگریس پارٹی سبتہ میں رہی اس کا یوگدان رہا ہے سب سے بڑا کونٹریبیشن اس کا رہا ہے اس لیے آج کے دور میں ہم کو یہاں پر اس پرشتی میں پہنچ رہا ہے پھر اس کے بعد انہیں بہت ساری چیزوں کا ایسا ذکر کیا ہے جو ہمیں بڑی حرام کرنے میں لگتی ہے کہتے ہیں کہ لائیبلیٹیز بہت ساری ہمارے اوپر چھوڑ گئے دو ہزار سترہ میں کانگریس کی سرکار جانے کے بعد بھاچپا کی سرکار بنی ڈی اے کرمچاریوں کا دو ہزار سولہ جولائی دو ہزار سولہ کا جنوری دو ہزار سترہ کا اور جولائی دو ہزار سترہ کا جو کی لگ بگ اٹھارہ پرشنٹ بنتا تھا انہوں نے نہیں دیا کس نے دیا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آنے کے بعد ہم نے دیا ہے ہم نے اس کے ساتھ ساتھ میں اور بھی چیز ہو جو آئی آر بھی دینے کی کم سکم ایک میریمم ایکسپیکٹیشن کرمچاریوں کی تھی وہ بھی نہیں دیا پھر ہم نے وہ اکیس پرتیشت تک دیا ہے اگر ہم لون کے سلسلے میں اگر اور بات کہیں دو ہزار بارہ سے دو ہزار سترہ تک کانگریس کے سرکار رہی اور یہ لون جو ہے اس وقت جو اٹھائیس دار سات سو سات کروڑ سے سنتالیس ہزار نو سو چھے کروڑ یہ پہنچا اور جس میں جو انکریز ہوئی ہے دو ہزار بارہ سے دو ہزار سترہ کے بیچ میں سکسٹی سکس پرسنٹ ہوئی ہے چھاسٹ پرتشت سب سے بڑی انکریز ہوئی ہے اور جبکہ دو ہزار سترہ سے دو ہزار بائیس یعنی کے بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار کے دوران اگر انکریز ہوئی ہے it is only 48% کانگریس کے کمپیریزن میں 66% کی کمپیریزن میں 48% ہے اور اس بیچ میں جو دو ہزار بارہ سے دو ہزار سترہ کا یہ کارکال رہا تو اس وقت کانگریس کے ان مطروں سب یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں جو FRBM Act جو سنشت کرتا ہے لین کی لون کی ساری بیوستاؤں کو کیا اس کا پالن کیا گیا اس کو بھی درکنار کیا گیا ہے FRBM کو یہ بھی میں کیانا چاہتا اگر اس وقت کے کرمچاریوں کی اگر دینداریوں کا ہم جکر کریں it was more than 9000 کروڑ روپیز جن دینداریوں کو ہمارے عساب میں ڈال رہے ہیں وہ ہم کو گن رہے ہیں تو ان کے زمانے میں بھی 9000 کروڑ روپی سے زیادہ کی دینداریاں تھی جو بھارتھی جنتہ پارٹی کی سرکار نے اپنے کارکال بے پوری کی اس بات کو بھی ان کو سمجھ رہا ہوگا پھر اس کے بعد آگے انہیں تھوڑا technical issues کو لے کر کے بات کرنے کی کوشش کی ہے ایک تو بات انہیں کہی ہے fifth finance commission کی کی پکش نہیں رکھا گیا اور اس وقت ہمارے finance secretary خاچی جی تھے انیل خاچی جی اور ایک اچھے officer تھے انہیں بہت پروبابی رنگ سے اپنی بات رکھی ہے اور ہم سب لوگ نے پروبابی رنگ سے بات رکھی ہے اور 50th finance commission کی اپنی ایک جو پورے دیش بھر سے دیش بھر کے لیے ایک نئی نیتی جو بنی اس وقت جو revenue deficit grant دی جاتی اس سٹیٹس کے لیے اس میں تیہ ہوا nation level پرکھی اس کو اس کو کم کرنا چاہیے اس کو taper down کرنا چاہیے اور اس کو taper down کرتے ہوئے اس میں کمی آئی سب ہی پورے دیش کے لیے کیونکہ finance commission ایک state کے لیے نہیں ہوتا ہے پورے دیش کے لیے ہوتا ہے اور جو finance commission کی جو recommendations ہیں وہ پورے دیش کے لیے دیش کے لیے لاغو ہوتی ہیں اور ہمارچل پردیش میں 50th finance commission کی جو recommendation آئی اس میں پورے دیش میں اگر سب سے زیادہ rdg revenue deficit grant اگر کسی state کو ملی ہے تو ہمارچل اس میں پورے دیش میں نمبر ایک پڑھے سب سے زیادہ پیسہ جب لاغو ہوا تھا 2017 اور اس کے بعد پانچ سال تک ان نے کہا تھا اس میں بڑا clear تھا کہ پانچ سال تک gst compensation state کو دیا جائے گا لیکن پانچ سال پورا ہونے کے پسچات اس کے بعد جو gst compensation state کو دیا جاتا ہے وہ مند ہو جائے گا اور یہ gst council کی meeting میں بھی decide ہوا اور پورے دیش کے لیے decide ہوا اور اس لیے جون 2022 میں gst کا compensation کا جو پیسہ پورے دیش کے لیے بند ہوا نہ کی ہمارچل پردیش کے لیے ہی پورے دیش پہ بند ہوا کہ قانون پورا کیندر کا قانون ہے پورے دیش پر لاغو ہوگا اس بات کو مجھے حرانی ہوتی ہے کانگریس کے نیتاؤں کے اس بیویق پر کہ ہمارچل کے لیے gst council الگ سے کرے گی اور ادھر کے لیے الگ سے کرے گی یہ کبھی سمباب ہوتا کیا اس لیے gst council نے جب نرنے کی تھا پانچ سال تک رہے گا پانچ سال کا tenure complete ہوا اور اس کے بعد gst compensation پورے دیش کے لیے بند ہوا اس میں ہمارے اوپر کیا روپ لگانے کی بات ہے کہ انہوں نے پکش نہیں رکھا جو قانون پورے دیش کے لیے وہ ہمارچل کے لیے بھی اس بات کو ان کو سمجھ رہا پڑے گا اس کے علاوہ اگر آگے ہم بات کہیں پھر انہیں ایشو کچھ اور اور جوڑے ہوئے ایک انہیں جوڑا ہے کہ گلوبل انویسٹرز میٹ کی وہ ہم نے کی بھائی اور ہمارا اس میں ایک تارگیٹ تھا ہمارے ایک لکش تھا کہ جب پورے دیش پر میں انویسٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کا ویلکم کیا جارہا ہر سٹیٹ دوارہ اس میں ہمارچل پردیش پیچھے کیوں رہے بات تو یہ بنتی ہے ہم نے گلوبل انویسٹرز میٹ کی اور گلوبل انویسٹرز میٹ کے انترگت ہم نے آدنی پندھان منتی جی کو بھی اس میں ہمارچل پردیش میں بلایا اور بلا کر کے اس کارکرم کو کیا اور بہت بہترین کارکرم وہ ہوا ہے اور میں آپ سب کے بیچ میں اس میں گلوبل انویسٹرز میٹ کی تھوڑی سی میں جان کر یہ دینا چاہتا ہوں اور اس میں انہوں نے کہا بھئی بہت سارا پیسہ کھرچ کیا ہے اور میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو اس بات سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے دیش کے ساتھ اگر آگے بڑھنا ہے تو نشیط طروف سے ہم کو ایک بات تہہ کرنی پڑے گی بھائی ہم کو قدم آگے بڑھانا پڑے گا مجھے مالوک تھا یہ کام کٹھ ہے مشکل ہے اس کے باب جود بھی ہم نے کہا کہ اس کام کو کرنا چاہیے انہوں نے کہا اس میں 27 کروڑ روپے خرچ کیا گیا گلوبل انویسٹرز میٹ میں اور پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں میں کے اندر سرکار کا بھاری ہوں دیپارٹمنٹ آف کومرس کا اس گلوبل انویسٹرز میٹ کے لیے انہوں نے دس کروڑ روپے ہماشل پردیش کو کیندر سے دیا تھا جو انہیں چھپا کے رکھا جس کا ذکر انہیں کیا نہیں اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ گلوبل انویسٹرز میٹ میں ہماری جو دو گراؤنڈ بریکنگ ہوئی جس میں ایک بار امیشہ جی شملا آئے تھے اس وقت اور دوسری گراؤنڈ بریکنگ منڈی میں ہوتی ایک جو ہوئی تھی شملا میں ہوئی تھی اس میں تیرہ ہزار بریکنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد جو منڈی میں ہوئی تھی جس میں پتہان منتی جائے تو اس میں اٹھائیس ہزار کروڑ روپے کی گراؤنڈ بریکنگ ہوئی تھی اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس میں جو گراؤنڈ بریکنگ ہوئی تھی اس میں سب بہت سارے پروژیکٹ جو ہے بہت سارے پروژیکٹ جو ہے وہ اپنے زمین پر چل پڑے ہیں اور جس کو اس کا ایک پورشن حالانکہ بہت انہیں کنجوسی کی اس بات کو لے کر کے جس کو انہیں سوکار کیا 7191 کروڑ روپے کی جو ہے انویس میں آئی اس کو انہ ایک کیا یہ کو فیکچول پوزشن اس سے ہٹ کر کہ اس سے الگ ہے یہ میں بڑا ساپ کہنا چاہتا ہوں میں اس میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں ایک انویس میٹ کانگریس کے سمیہ میں بھی جنہوں جو اس کمیٹی کے چیئرمن تھے شویت پتر کے موکیش اگنی ہوتے جو اس وقت انڈرسٹری مینسٹر ہوتے تھے پورے دیش بر میں بڑے بڑے شہہوں میں گئے اور اس میں بھی لاکھ روپے خرچ ہوا ایک بھی ایم ایو نہیں ہوا اور جب ایم ایو نہیں ہوا تو گراؤنڈ بریچنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے یہ بھی پھر پھر چھوڑی بات اوپر آگئے کہا کہ فضول خرچ کی گئی کہا کہ جنمنچ کیوں چلایا اور اس میں بڑی ٹپنے کی انہیں چھے کروڑ روپے کے لگ بگ جو ہے وہ پھول کے کھان دیا ایسا کچھ بولا تا کچھ شبط بولا تم اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں جنمنچ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کا بہت پر بھاری کار کر رہا ہر ایک سرکار کی اپنی اپنی کچھ یوجنہ ہوتی ہے اور ان یوجنہ کو زمین پر چلانے کے لیے کام کرنا ہوتا ہے ایسا کبھی سمبب ہوتا ہے کہ کرنا ہے اس کو execute کرنا ہے تو سبھابی روپ سے کچھ خرچہ ہوگا ہی ہوگا اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں یہ بہت پر بھابی کار کرم رہا اور جس میں 258 جنمنچ ہمارشل پردیش میں اور گنایز ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار کے سمیج کو بیڈ 726 کمپلینٹس میں سے 43,821 کمپلینٹس جو ہے جن کا سمادھان ہوا تھا اس لئے مجھے لگتا کہ ساری چیز کو لے کر آخر کار ان کو پریشانی کیس بات کی ہے اور لوگوں کو ایک opportunity دی کہ لوگوں کی سمسیوں کا سمادھان گاؤں میں ہو موقع پر ہو وہیں پر نکل تتریمہ وہیں بنتا تھا کسی کا راشن کار وہیں بنتا تھا کسی کو سیٹیفیٹ چاہیے ہوتا تھا سیٹیفیٹ 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 اور یہاں تک کسی ایسے آدمی جس کا میڈیکل سیٹیفیٹ بننا ہے تو ڈاکٹر کی ٹیم وہاں پر اپلر دیتی تھی وہ آٹھ آٹھ مینے کی دیتی اس میں لگتی ہے یہ جنمنٹ کا ایک بہت بڑا لاب اس وقت ہوا ہے ہیمار چل پردیش میں پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر کہ ایک بات اور کہی انہیں کہا کہ ریلوے میں کچھ نہیں ہوا ان کو اس بات کو جاننا چاہیے کہ بائیس تیس ریلوے بجٹ جو ہے میں کافی بڑی گروہ تھا ہیمار پردیش کے لئے کیونکہ ہیمار پرائیوٹی پر ہوتا نہیں تھا ریلوے کے اور سولہ سو کروڑ روپے کی پہلی جو ہے وہ انکریز کے ساتھ ہیمار پردیش میں ریلوے کی ایک امید بنی کہ آگے بڑھے اور اور اسی بات کو میں آگے کہ یہ کہانا چاہتا ہوں کہ فردد جو ہے 23 24 میں یہ انکریز جو 1838 کروڑ روپے کی بجٹ پر پہنچ 1838 کروڑ جس میں بھانوپلی بیلاسپور میں ایک ازار کروڑ روپے اور 22 23 میں 420 کروڑ روپے تھا اور 23 24 میں ایک اور جبکی یو پی اے کے سیکنڈ ٹرم میں یو پی اے فس سیکنڈ کے ٹرم